پاکستان کا سابق ڈی جی آئی ایس ای رہے ہیں یہاں پہ کہ انڈیا نے نے جو انٹیلیجنس ایجنسی راہ ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں دوہزار آٹھ کے بعد کہ راہ جو ہے وہ اس وقت دنیا کی اے نمبر وان نہیں ون پلس ایجنسی ہوگی اور وہاں پہ بقیتہ جشن منایا جا رہا ہوگا تو بارہ سال سے وہ یہ کام کر رہے ہیں مبینہ طور پر بارہ سال سے اس دوران کتنے ڈی جی آئی ایس آئے آئے اور گئے اس دوران کتنے آرمی چیف آئے اور گئ ہے کسی کو یہ خیال نہیں آیا کسی کے پاس یہ معلومات نہیں ہے کہ جب آسد دورانی پچھلے بارہ سال سے یہ کام کر رہے ہیں مبینہ طور پر آج کا ویڈیو بلوگ پاکیتانی میڈیا کے ایک سنسنی خیش سماچار سے ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکیتان کے خوپی آئی جنسی آئی ایس آئی کے بھوت پورو چیف آسد دورانی بھارت کے خوپی آئی جنسی رو کے پی رول پر تھے یعنی وہ رو کے لیے کام کر رہے تھے یہ حروب کوئی آم آدمی نہیں لگایا ہے نہ جبانی لگایا ہے بلکہ یہ حروب نیالے میں پاکیتانی سینہ کے اور پاکیتان کے بیدیش منترالے دورہ لگایا گیا ہے آسد دورانی کے بارے میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کھریں گے لیکن اس کے پہلے سنتے ہیں کہ پاکیتانی میڈیا میں اس بارے میں اور کیا چرچہ چل رہی ہے یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی جو پریمیر ایجنسی ہے جو بہت سارے ممالک کی حکومتوں کی نیند اڑانے کا سبب ہے وہ ایجنسی جو ہے اس کے ایک سابق سربراہ جناب جنرل ریٹائیڈ اسد دورانی صاحب کو جو ہے وہ راہ کا ایجنٹ قرار دیا گیا ہو ظاہر ہے انہوں نے راہ کے سابق سربراہ دلت صاحب کے ساتھ مل کے ایک کتاب تحریر فرمائی ایک نہیں فرمائی دو فرما دیں پھر ان کی کتابیں انڈیا سے بھی چھپ گئیں پاکستان کا سابق ڈی جی ای ایس ای رہے ہیں یہاں پہ کہ انڈیا نے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے راہ ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں دو ہزار آٹھ کے بعد چلیں ایک عام سیاستدانوں پہ بھی الزامات لگتے رہتے ہیں یہاں پہ سیل سوسائیٹی پہ بھی لگتے ہیں صحافیوں پہ بھی لگتے ہیں ہر کسی پہ پاکستان میں لگ جاتے ہیں کہ جناب کہ یہ قددار ہے یہ ملکی نیشنل انٹریسٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے ملک کے وفادار نہیں ہیں ملک دشمن ہے فلاں فلاں ملکوں سے فندنک لیتے ہیں یہ پاکستان میں پہتے فتوہ گیری بہت بڑی عام ہے لیکن یہ بڑی ایک انیوجول سی بات ہے کہ پاکستان کے ایک ایک تھری سٹار جنرل ہوں جنہوں نے آکے اس کو ای ایس ای کو کمانڈ کیا ہوا ہو اور پلاس وارمی میں بتیس سال تک رہے ہوں تو اس کے بارے میں اگر اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نئی جناب کہ یہ بھی ان کے ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ بھی ملکی اس میں آتی ہیں دشمنی میں آتی ہیں سیکورٹی وہ کنسانز ہیں رواز ہیں ان پر کسچنز ہیں ان کو ایک طرح کہ ڈیٹین کیوں ڈیٹین سے مراد ہے کہ وہ پاکستان سے بہر نہیں جا سکتے ریزننگ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی دو چار کتابیں لکھی ہیں دو چار دنی موصلی مطلب جس کتاب پہ اتراز ہوئی ہے اچھا تو ان کی بڑی اور بھی تین کتابیں ہیں بلکہ تین ہیں ٹوٹل میرا خیال ہے میں نے پڑھی ہیں ان کے تین پڑھی ہیں کوئی اور ہے تو میرے ذہن میں نہیں ہے تو اس پہ ان کو آکے اتراز ہویا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر ہمارے جو اگر ہمارا دشمن جو اینیمی ہے اور ہمارے نیبر ہیں انڈیا جس کے ساتھ ہم تین یا چار وارز ہم لڑ چکے ہیں اور ہمارے ملکوں میں دونوں آپ کو پہتے آئی ایس آئی ہے اور یہ راہ کا ایک دوسرے پہ الزامات لگتے رہتے ہیں پراکسی وارز کے سیبوٹائج کے دونوں ملکوں کے حوالے سے ایلیگیشنز ہوتے ہیں دونوں دونوں کو اپنا ہمارا ہمارا اپنا نیریٹیو ہے انڈیا کا اپنا نیریٹیو ہے اور انڈیا میڈیا کے اوپر بہت زیادہ دھمال ڈل رہی ہوگی کہ یار ہم کتنے بڑے لوگ ہیں کہ آئی ایس آئی کا جو ہیڈ تھا وہ ہمارے پی رول پہ تھا اور وہ ہمارے لیے کام کر رہا تھا یہ بات بڑی کمال کی ہے یہ الزام لگا کر کہ اسد دورانی جو ایکس ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے تمام تر اہم راز پاکستان کے نیوکلیر احساسے کہا پر پلیس ہوتے ہیں پاکستان کی سٹریٹیجی کیا ہے باریک معلومات نہیں ہوں گی اس کے لیے دوسرے ادارے موجود ہیں لیکن عمومی طور پر جو خفیہ ترین معلومات ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس موجود ہوتی ہیں پاکستان کے دوسری انٹیلیجنس ایجنسی کے جو کام ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سٹریٹیجی کیا ہوتی ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے دومیسٹک ٹیررزم سے لے کر پاکستان کے ساسی معاملات تمام تفصیلات جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں آپ اس آفیس کو ہولڈ کرنے والے بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے روہ کے ساتھ تعلقات ہیں صرف روہ کے ساتھ نہیں دوسری ہوسٹیل ایجنسی کے ساتھ بھی تعلقات ہیں بھائی امپلیکیشن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ موسٹ بندہ جو ہے جو پاکستان کی ٹاپ موسٹ ایجنسی کو ہیڈ کرتا رہا ہے وہ فورن ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ اتنی گہری ہیں اس سے بڑا دھبا اور خود کی اوپر الزام لگانے کا احتمام کوئی کاری نہیں سکتا تو میں یہ سمجھنے سے کحصر ہوں کہ یہ کس اقلمند شخص نے یہ ای سی ال کی اوپر ریٹین کرنے کے لیے یہ جنرل اصد دورانی کے خلاف یہ مقدمہ بنائے آپ بیسیوں اور آرگومنٹس دے سکتے تھے آپ ہزار اور تعبیلیں دے سکتے تھے کوٹس کے اندر آپ کیا کیا قسم کے آرگومنٹس نہیں دیتے ہیں کون کون سے کاغذہ پیش نہیں کرتے ہیں یہاں پر تو فیک کاغذات جو ہیں وہ بھی پیش ہو جاتے ہیں اور اس کی اوپر صادق اور امین کے ٹھپے لگوا کے وہاں سے باہر نکل آتے ہیں آپ درجلوں اور آرگومنٹ دے سکتے تھے ای سی ال کی اوپر رکھنے کے لیے لیکن آپ نے وہ آرگومنٹ چوز کیا جس کا اثر جو ہے وہ ڈی جی آئی سائی کی شخصیت پر نہیں پڑا ایکس ڈی جی آئی سائی کی شخصیت نہیں پڑا اس کے عہدے پر پڑا اور اس کے ادارے کی اوپر پڑا ہندوستان کے اندر آپ کو کیا خیال ہے اس وقت کیا شادیانیں نہیں بجائے جا رہے ہوں گے کہ دیکھیں ہماری طاقت دیکھیں راہ جو ہے اس وقت اپنے آپ کو ایک بہت پڑا ادارہ سمجھ رہی ہوگی یہ وہ سمجھ رہی ہوگی کہ دیکھیں ہماری طاقت دیکھیں کہ ان کا جو اپنا قانون کا ادارہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا جو ایکس ڈی جی آئی سائی وہ ہمارے لیے کام کرتا تھا آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ راہ کا انفلوینس جو ہے فیصلہ سازی کے اندر جو پہلے ہی بہت زیادہ ہے اس قسم کی بیانی سے کتنا بڑا ہوگا اور شکوک و شبہات کیا جنم دے رہے ہوں گے پاکستان دوست ایجنسیز کے سرب رہان کے دلوں کے اندر جو لوگ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا ملک ہے جس کا اپنا قانون کا ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ایکس ڈی جی آئی سائی جو ہے وہ راہ کے لیے کام کرتا ہے تو ہم تو ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جو دوست ہیں وہ کتنے پریشان اور پریشمان ہوں گے کہ ہم کس بندے کو ٹرسٹ کریں اور کس بندے کو ٹرسٹ نہ کریں اور تیسری بڑی بات اتنے بڑے ادارے کے ایسے سربراہ کی اوپر اس قسم کا انظام لگا کر آپ نے جو شکوک کے بیچ بوئے ہیں وہ ہر سربراہ کے سر کی اوپر تلوار کی طرح لٹکے ہوں گے دوہزار آٹھ سے بتایا جا رہا ہے کہ دوہزار آٹھ سے جنرل اسد دورانی یہ کام کر رہے ہیں مبینہ طور پر دوہزار آٹھ سے لے کر ہم دوہزار اکیس کے اندر یہ موجود ہیں اور جو کتاب انہوں نے لکھی وہ پچھلے سال اس کے بڑی تشہیر ہوئی تو بارہ سال سے وہ یہ کام کر رہے ہیں مبینہ طور پر بارہ سال سے اس دوران کتنے ڈی جی آئے سائے آئے اور گئے اس دوران کتنے آرمی چیف سائے اور گئے کسی کو یہ خیال نہیں آیا کسی کے پاس یہ معلومات نہیں ہیں کہ جب اسد دورانی پچھلے بارہ سال سے یہ کام کر رہے ہیں مبینہ طور پر تو ان کا ہاتھ رکا جائے ان کو پکڑا جائے اس وقت ان کا نام ای سی ال کے اوپر ڈالا جائے جب وہ یہ کام کر رہے تھے اس وقت نام ان کا ای سی ال کے اوپر ڈالا جائے جب وہ ہندوستان کے ایکس روچیف کے ساتھ مل کر کتاب لکھ رہے تھے جب وہ ٹریک ٹو ڈیپلومیسی کے اندر پاکستان کی اسٹابلشمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اس سے آئی ایس آئے کی اوپر کتنا بڑا دھبا لگا ہے پاکستان کی ایمیج کے بارے میں کیا تصویر بنی ہے پاکستان کی دوستوں کے دنوں میں کیا شکوکو شبھات نے جنم لیا ہے اور پاکستان کے جو دوسرے ڈی جی آئی ایس آئیز ہیں اور جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئیز ہیں جو آنے والے ڈی جی آئی ایس آئیز ہیں ان کے سر کی اوپر آپ نے کیسی تلوار لٹکا دی ہے اسد دورانی پاکستانی سینہ میں کئی مہتپن عہدوں پر نیوکت کیے گئے ہیں انتتہ یہ لیپٹینر جنرل پر سے سینہ سے سیوانی بریتھ ہوئے انہی سو نبے کانوے میں وے پاکستان کی ککھیات خوپی آئیز ہیں آئی ایس آئی کے پرمک کا پدبھار بھی سمحلہ تھا انہوں نے کئی پوستکوں کی بھی رچنا کی ہے جس میں ایک پوستک جو وے بھارت کے بھوتپورو رو پرمک اے ایس دولات کے ساتھ مل کر لکھا تھا جس کا نام دے ایس پائی کورنیکلز رو آئی ایس آئی این ایلوجن آف پیز کے نام سے تھا جو بہت چرچہ میں بھی رہا تھا بھارت میں تو وہ پوستک ابھی بھی اپلپد ہے پر پاکستانی سرکار دورہ اس پر پرتبند لگا دیا تھا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ وہی اصد دورانی ہے جنہوں نے ایک بار الجریدہ کے ساتھ اپنے ساکچاتکار میں یہ کہا تھا کہ پیساور میں پاکستان کے آرمی پبلک اسکول پر جو حملہ ہوا تھا وہ پاکستان کے غلط نیتیوں کا پرنام تھا بھارت کا اسے کوئی لینہ دینا نہیں جبکہ گیات ہو کہ پاکستان آئے دن اس کے لئے بھارت پر آروپ لگاتے رہتا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے